السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تازیہ داری جائز ہے یا نا جائز اس کے حقیقت کیا ہے سب سے پہلے تازیہ کس نے بنایا اور ہندوستان میں سب سے پہلے تازیہ کس نے رائج کیا اور اس کے حوالے سے ہمارے علماء اہل سنت کے موقف کیا ہے انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیر کریں گے آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ہر مسئلے کو باریکی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں یاد رکھئے کہ تازیہ بنانا یہ حرام و گناہ نہیں ہے تازیہ آلہ حضرت کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے بلاوجہ فتوہ دیا آلہ حضرت علیہ الرحمت والرزوان کا میں فرمان آپ کو سناتا ہوں آپ اسے سن لیجئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح نقش بنا کر برکت کے لیے رکھیں تو جائز ہے لیکن مروجہ تازیہ داری یہ بالکل ناجائز ہے یعنی مروجہ تازیہ داری میں کیا ہوتا ہے کہ اسے دس دس پندرہ پندرہ منزلے کی کمپڈیشن کے لیے بنایا جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ کسی اور طرح ہوتا ہے اور اس تازیہ کو کسی اور طرح بنایا جاتا ہے یعنی امام حسین کے روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے پھر اسے گلی گلی بے حیائی اور تمام خرافات کے ساتھ اسے گھمایا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈھول ڈھمکہ تاشا تاشا بجائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو فرضی مزار بنایا گیا ہے اس پر منتیں مانی جاتی ہیں مٹھائیاں لٹائی جاتی ہیں اسی طرح مصنوعی قبر اس کے اندر بنایا جاتا ہے پنجا نکالا جاتا ہے علم نکالا جاتا ہے دلدل نکالا جاتا ہے تو یہ سب خرافات ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ سب مروجہ تازیہ داری میں جو یہ کچھ رائج کر دیا گیا ہے یہ ناجائز ہے ہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش روز مبارک کا نقش بنایا جائے بلکل اسی طرح جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں کعبہ شریف کا نقش لگائے رہتے ہیں مدینہ شریف کا نقش لگائے رہتے ہیں کیا اسے کوئی حرام ناجائز کہتا ہے نہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ درست ہے اسی طرح امام عالی مقام کے روزے کا جو نقش ہے اسے بنایا جائے اور برکت کے لئے رکھا جائے تو یہ بلا شبہ جائز ہے لیکن اس کے ساتھ جو خرافات کرتے ہیں تو یہ مروجہ تازیہ داری میں یعنی یہ اس طرح تازیہ داری رائج ہو گئی ہے یہ درست نہیں ہے سب سے پہلے تازیہ کس نے بنایا اس کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مختار سقفی جو یزیدیوں کا دشمن تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یزیدیوں نے جو برطاو کیا پھر جب مختار سقفی حکومت میں آیا تو اس نے چن چن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا لیکن پھر یہ شخص آخر میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور دائرہ اسلام سے نکل گیا تو سب سے پہلے تازیہ اسی نے بنایا تھا پھر تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے تازیہ بادشاہ تیمور لنگ نے رائج کیا اس سے پہلے ہندوستان میں تازیہ داری کا کوئی رواج نہیں تھا تازیہ داری میں ہوتا کیا ہے دھول تاشر ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جب یزید کے یہاں لے جایا جا رہا تھا تو یزیدیوں نے دھول بجایا تھا یزیدیوں نے تاشے بجائے تھے یزیدیوں نے کھیل کود کیا تھا اب امام حسین سے محبت کرنے والا اور امام حسین سے محبت کا دھاوے دار اگر وہی کام کرے جو یزیدیوں نے کیا تھا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی گریوی حرکت کر رہے ہیں کس طرح کی یہ خرافات اپنے اندر رائج کر رہے ہیں جانے ان جانے میں دھول وغیرہ یہ سب رائج کر لیے ہیں اور اسے حقیقی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی امام حسین کی محبت ہے ہرگز نہیں یہ تو یزیدیوں کا عمل تھا یہ یزیدیوں نے کیا تھا یہ کسی مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتا ہے اب آپ کو ہم علماء اہل سنت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے فتاوہ عزیزیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پچھاتر پر لکھتے ہیں کہ تازیہ داری گمراہوں اور بدمذہبوں کا کام ہے یعنی یہی مروجہ تازیہ داری کس کا کام ہے جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں گمراہ ہو چکے ہیں بدمذہب ہو چکے ہیں یعنی شیعہ جیسے ہیں یہ ان کا کام ہے اور وہ اس طرح کی تازیہ داری میں کرتے ہیں مفتی عبدالرشید فتح پوری فقیہ آزم ہند یہ فرماتے ہیں کہ تازیہ کا سامان مسجد میں رکھنا حرام ہے اس لیے کہ تازیہ جو اس طرح کی رائج ہے جب وہ ناجائز ہے تو پھر اس کا سرو سامان مسجد وغیرہ میں رکھنا بھی بلکل ناجائز ہوگا سرکار کلا حضرت مختار اشرف علیہ الرحمت و الرزمہ فرماتے ہیں امور تازیہ داری میں مدد دینا حرام ہے مسجد کے اندر اس کو لانا حرام ہے اس کو تازیم کی نظر سے دیکھنا حرام ہے امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی تازیہ میں چندہ دینا مدد کرنا اسی کو کہتے ہیں چندہ دینا اسے اٹھانا یا کچھ بھی کرنا یہ کیا ہے بلکل ناجائز ہو حرام ہے درست نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس کو لے کر چلے آنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس تازیہ کو تازیم کی نگاہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ خرافات کی جگہ بن چکی ہے وہ اصل امام حسین کا روزہ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جائے گا اور اگر ہم پر الزام لگاتے ہو تو میں خود کہتا ہوں کہ تم خود اس کی تازیم نہیں کرتے ہو ایک تاریخ سے دس تاریخ تک اسے گھماوں گے اور پھر لے جا کر اسے پیروں کی تلہ روند کر اسے پانی میں کودہ کرکٹ میں پھیل دیتے ہو تم خود ہی نہیں تازیم کرتے ہو تو دوسروں کو کیا کہو گے تم تم تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو لیکن پھر بعد میں کیا کرتے ہو پیروں کی تلہ روند دیتے ہو تو یاد رکھئے کہ وہ فرماتے ہیں سرکار کلہ مختار شرف علیہ الرحمن تو اس کو تازیم کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے اور امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تازیہ داری کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے علماء اہل سنت کے ناموں اور کتابوں کے حوالے سے پیش کر دیا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے حق بات آپ تک پہنچانا ہم آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس پر عمل کریں اپنے دوستوں ساتھیوں سب تک پہنچائیں تاکہ اگر کوئی بھٹکا ہوا نوجوان شیعوں کے یا گمراہوں کے چنگل میں پھنس گیا ہو تو حقیقت کو جان کر اپنے آپ کو ان کے چنگل سے چھڑا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ